کوئی بھی ایسی بات اٹھانا کوئی بھی ایسا موضوع چھیڑ دینا کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دینا جس سے لوگ بحث میں اُلج جائیں بیجا بحث کے موضوعات پیدا کرنا اور لوگوں کو بیجا بحثوں میں اُلجھانا یہ بھی بہکانے والی قوتوں کا ایک حربہ ہے کہ خود بیجا بحث ایک ایسی چیز ہے جو حق کو سمجھنے سے انسان کو رکھتی ہے اور دسمن کی تدبیر ہوتی ہے کہ وہ بیجا بحث پیدا کر کے ایسے موضوعات اٹھا کے لوگوں کو اسی میں اُلجھائے رکھے اور روز نئے موضوع دیتا رہے سوشل میڈیا پر اس وقت اس کی بلا اور آفت آئی ہوئی ہے رقیق سے رقیق بات کہہ دی جاتی ہے کوئی اس کو ذرا سے درست کرنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی حمایت میں کھڑا جا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بیجا بحثیں شروع ہو جاتی ہیں اور اس وقت مذہب اپنی مظلومیت کے ایک اور مرحلے سے گزر رہا ہے کہ ہر نواقف اپنے کو مذہب کے بارے میں سب سے بڑا جانکار سمجھ رہا ہے اور جس کا جو جی چاہے جورتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ روایت کہیں زندگی میں نے دیکھی ہو مگر معصومین سے منصوب کر کے بات کہنے میں ذرہ برابر جی جک بھی نہیں انہی موضوعات میں سے جو بیجا بیسیں پیدا ہوتی ہیں اس وقت کی میری اس گزارش سے مربوط بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیتوں میں سے ایک مظلومیت یہ بھی ہے کہ جو ان کے دشمن تھے جو انتہائی برے لوگ تھے خرابیاں ہی خرابیاں تھی ان میں ان کی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی تاریخوں میں سیرتوں میں کتابوں میں تفصیل سے لکھی گئی ہے لیکن اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا تھا کہ ان کو دیکھو ان کو پہچانو ان کی سیرت کو سمجھو اور اس پر عمل کرو ان کی زندگی کی حق حقائق اور سچائیاں پوری طرح سے کوشش کی گئی ہے کہ انہیں چھپایا جائے یہ تو ایک الائی انتظام ہے کہ اس کے باوجود ان کے سیرت و کردار کے اتنے نمونے ہم تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم اسی کے ذریعے راہ ہدایت پر چل سکتے ہیں اور چل رہے ہیں الحمدللہ